ان کے لبے رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے کہ اندر علماء اہل سنت اختلاف ہوتا ہے وہاں قوم کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس جانب جانا چاہے اس پر عمل کر لے مگر یہ کہ جس جانب جائے اس کو وہی سمجھ کر عمل کرے ایسا نہیں ہے کہ وہ ناجائز سمجھ کر جائز والے علماء کی پیروی کرے وہ یہ سمجھے گے انہوں نے تو جائز بولا حالانکہ ہے گناہ پھر بھی میں اس کو پہن لیتی ہوں تو اگر کسی کام کو خود پر گناہ تصور کرنے لگیں گے یہ سوچ کے ناجائز تو پھر اس کی نیت کے اعتبار سے ہی عامال کا معاملہ ہوگا اور بعض مسائل دراصل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیرون ملک کے جو مفتیان اکرام ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے ہی اس کے اوپر جو ہے جواب دیتے ہیں تو عوام یہ سمجھ لیے لگتی ہے کہ اس میں سے اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم کو لو کر سکتے ہیں یہ کبھی گدار ممکن ہوتا ہے اور کبھی گدار ممکن نہیں ہوتا بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عرف پہ مبنی ہوتے ہیں ملک کی حکومت پہ مبنی ہوتے ہیں کہ جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں کے مسائل بہت سارے تبدیل ہو جاتے ہیں جہاں کفاروں کی حکومت ہوگی وہاں پہ بہت سارے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں اب اس کی ایک مثال ایسے دیکھیں اکاؤنٹ بینک کے اندر کھلوانے سے متعلق ہے اگر آپ مفتی اکمل صاحب کا پروگرام کو دیکھیں گی کہ سیونگ اکاؤنٹ بینک میں کھلوالیا جائے اور اس میں جو زائد رقم ملے گی وہ جائز ہے نجائز تو وہ کہیں گے جی حرام ہیں ان کا کہنا اپنے ملک کے حساب سے صحیح ہے کہ وہ ملک اسلامی ہے وہاں پہ اسلامی حکومت ہے تو اس کے حساب سے سارے وہاں کے بینک وغیرہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں تو اس اعتبار سے کرز کے اوپر یہ نفع ہوگا یعنی کرز ہم نے بینک پہ رکھا ہے اپنے دس ہزار روپے اور بعد میں اس سے فائدہ ملے گا تو یہ وہ کہیں گے حرام ہیں تو آپ ان کو بولیں گے جی ٹھیک ہے حرام اگر آپ یہاں پوچھیں گے ہند کے علماء اکرام سے کہ یہاں جو بینک میں پیسہ رکھا جائے اس پہ جو زائد رقم ملے تو وہ بولیں گے جائز ہے بھی اس میں فرق کیا ہے کہ وہ ملک حکومت اسلامی ہے یہاں پہ حکومت کفار کی ہے وہاں جو رکھا جا رہا ہے پیسہ وہ مسلمانوں پہ رکھ کے نفع لیا جا رہا ہے جس کو سود گئتے ہیں یہاں جو رکھا جا رہا ہے وہ کفار کے پاس رکھا جا رہا ہے اس سے نفع لیا جا رہا ہے جس کو سود نہیں گئتے تو دیش کے حساب سے ایریے کے حساب سے کبھی کبھی عرف کے حساب سے بھی مسئلوں میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں مگر یہ کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ غلط ہیں یا یہاں کے ہندگی علماء اکرام جو کہتے ہیں وہ غلط ہیں دونوں اپنے اپنی جگہ پر بالکل درست ہو سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک مثال سیونگ اکاؤنٹ سے دے دی کہ یہاں پہ آپ کھلوائیں گے تو جائز ہے لیکن وہاں کھلوانا ان کے مطابق جائز نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے تو یہ ملک بدلائے حکومتیں بدلی ہیں اور بہت سارے معاملات تبدیل ہوگا تو ان کا جواب ویسا ہی ہے اب انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل جویلری پہننا جائز ہے کیونکہ اکثر خواتین میں پہنی جاتی ہیں اس کو پہن کے نماز ہو جائے گی تو دیکھیں وہاں کے علماء اکرام سے یہی فتوہ آتا رہا ہے دارالف تعلی سنت سے بھی کہ وہ چیز جائز ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جائز ہے یہاں پہ بھی اتنا سخت رواج جا گیا ہے کہ آپ سب آرٹیفیشل ہی استعمال کرنا ہے اور ممکن ہے کہ سب نے سونا چاہیے پہننا چھوڑ دیئے یا حاصل نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ آرٹیفیشل ان کی کول پر کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے مسئلہ یہ رہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے تو میں پہلے بھی یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ جو علماء علیہ السنت کے اندر اختلافی مسائلیں کے جس مسئلے کو لے کے اختلاف ہے اگر وہ مسئلہ فرض واجب یا حرام کا ہے یعنی اس سے بچنا یا نہیں بچنا یا یہ نماز میں فرض ہے یا واجب ہے نماز کو ادا کرنے کا مسئلہ ہے تو وہاں تک جتنا ممکن ہو پرحیز کریں بچنے سے بچنے سے مراد یہ کہ کسی ایسے درمیانی راستے کے اوپر عمل کریں کہ جس سے دونوں کے کول کی کول کو تقویت مل جائے کہ دونوں کے کول پر عمل ہو جائے ایسا راستے اختیار کرنا ہی مستحب ہے یہ بہتر ہے بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل کے اندر ایک چیز کوئی پر زیادہ زور دیتے اور یہ آپس میں جو ہے نا آہ ویباد فساد کا جو ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں اب آرٹیفیشل جویلری اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ میں اختلاف ہے میں پہن سکتی ہوں تو آپ پہن لیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ ہند سے جہاں بھی فتوہ طلب کریں گی وہ یہ ہی ہوگا کہ آرٹیفیشل جویلری پہننا کیونکہ عورت کو سونے اور چاندی کے سیوہ کچھ بھی پہننا ہو جائز نہیں اور مرد کو صرف ایک گھوٹی چاندی جس کی مقدار بھی شریعت میں بتائی گئی اس میں پتھر کا اعتبار بھی نہیں ہے پتھر کتنا بھی ہلکا ہو بھاری ہو جتنا ہو اس کا ہاتھ زمال سکے پہن لیں تو وہاں سونے چاندی کے اب کچھ نہیں اب بہت سی جنگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لڑائی جھگڑے کا زیادہ محول ہے کہ اس کے اندر پوری برات کی برات لوٹ لی جاتی ہے کسی گاؤں کا زبیک اندر ایسا ہوتا ہے کہ زیور اگر استعمال آدمی صحیح والے یعنی اصلی کرے گا تو وہاں نقصان کا شدید اندیشہ رہتا ہے تو ایسی صورت مگر وہ آرٹیفیشل پہنتا ہے یا وہاں کے علماء نے اجازت دے دی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہنتے ہیں ریواز بھی کوئی ایسی دکت والی پیش نہیں آتی کہ پوری برات کو لوٹ لیا جائے ایسا مسئلہ تو وہاں یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ نہ پہنے تو ہی صحیح ہے اب رہا یہ کہ نماز کیونکہ ایک عظیم و شان عبادت ہے تو کم سے کم نماز میں اتنا حیتیات کرے ہیں اگر آپ جو لوگ پہنتے بھی ہیں آرٹیفیشل کیونکہ چین والی گھڑی کے اندر بھی علماء ہندگا علماء علیہ السنت کے اختلاف ہے کہ بعض مشایخ اکرام اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض اس کے اکثر جو ہوں اس کے ناجائز کی طرف ہیں تو کم سے کم ایسی ریایت بڑھتے ہیں درمیانی مسئلے کے اندر کہ نماز میں تو بالکل اتار دے اگر آپ بیسے پہنتے ہیں چین والی گھڑی ہو یا آرٹیفیشل جائل رہی ہو تو ٹھیک اگر آپ پہن نہ چاہتے اختلاف مسائل کے وجہ پہنے لیکن کیونکہ نماز ایک اہم چیز ہے اگر نماز پہن کر اس کو نئی ہونے میں اختلاف ہے تو بہتر یہی ہے کہ ضد و ضد چھوڑ کے اس کو نماز کے دوران تو بالکل اتارا جائے اور اس وقت نماز کو بینہ چین کی گھڑی کے اور بینہ آرٹیفیشل کے پڑھی جائے گے نماز عظیم اکشان عبادت بھی ہے دوسرے ہے کہ اختلاف سے بچنے پر بھی عمل ہو جائے گا تو اختلاف سے بچنا کیونکہ مستحب ہے تو اس پہ اختلاف سے بچنا ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ ایسی نمازیں کے جو آرٹیفیشل جوہلری کے ساتھ پڑھی گئی ہیں واجب العیادہ ہے یا نہیں تو اگر آپ اختلاف مسائل پہ کسی دوسرے علماء کی طرف پیروی کرتے ہیں ان کی قول کو مان کے تو اسی نماز واجب العیادہ نہیں ہے مگر ان کے اعتبار سے جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ انہی قول کو عمل کرتے ہیں مگر آپ کو چاہیے کہ کہیں دارالفتہ اہل سنت سے ہند کے ایک دفعہ فتوہ طلب کر لیں جا کر مل کر یا کسی محرم وغیرہ کو بھیج کر کے آرٹیفیشل میں نماز ہوگی یا نہیں پھر جو وہ فتوہ دے اس کے اوپر عمل کر لیں اور یہ آپ سوچتے ہیں کہ سونا چاندی بہت مہنگا ہے آج کل چل رہا ہے تو آج کل دیں گے بہت ساری کھانے پینے کی جائز چیزیں بہت مہنگی ہیں اور شراب بہت سستے میں اور آسانی سے بھی مل جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو سونا ہی پہننا ہے اگر آپ چاندی بھی پہننے کے نماز ہو جائے گی اور بینہ سونے چاندی کے بھی اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو یہ غلط فہمی ہے کہ بینہ زیور کے نماز نہیں ہوتی ایسا بھی نہیں ہے نماز آپ کی ہو جائے گی بحالت مجبوری کچھ نہیں ہے تو نہ پہننے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پہنا جائے اب اس میں چاندی کی بہت سی ہلکے سامان سستے سامان بھی ملتے ہیں کان وغیرہ کی جالے جھمکے جو بھی ہوتا ہے ناک میں ڈالنے کے یا گلے میں ڈالنے کی چین وغیرہ خاتون کو تو سب جائے اسے چاندی کی تو چھوٹی موٹی چیزوں ہوتی ہیں یہ بہت سستی اتنا زیور تو خیر عموماً رہتا ہی ہے خواتین کے کہ کان میں یا ناک میں کچھ نہ کچھ ڈالا رہتا ہے بلکل وہ زیور سے برہنہ نہیں ہوتی ہیں تو اس صورت نماز ہو جائے گی زیور نہیں ہے تو بھی نماز ہو جائے گی یہ تصور کر کے کہ کوئی زیور نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتے لہذا میں لوہا ہی پہن لوں پیتل ہی پہن لوں تامہ ہی پہن لوں اس سے بلکل بچنا چاہیے اس کی اجازت نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آپ یہ کر لو اختلافی مسائل الگ الگ عرف کے اعتبار سے الگ الگ ہو جاتے ہیں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو عرف رواز ہوتا ہے اس کے حساب سے جواب دے جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ حکمہ ہی جائز ہوگا لیکن وہی جائز کام دوسرے شہر میں جا کر ناجائز بھی ہو سکتا ہے یعنی ان شہر والوں کے لئے تو اس لئے شریعت بہت وسیع ہے اسی کو کہتے ہیں کہ دین کو یعنی وسیع ہونا ریایت ہونا اگر اس میں دین میں ایسی ریایت نہ ہو جو چیز میرے لئے جائز ہو سکتا ہے بعض کو اس میں دشواری پیش آئے اگر شریعت وہ مجھ پر لاغو کر کے سب پر جائز کر دے گی تو بہت سارے لوگ آزبائش میں آ جائیں گے اس لئے شریعت میں اتنی گنجائش دین اسلام میں موجود ہے کہ ہر عرف خطے شہر اور ملک کے حساب سے ان کی لوگوں کی آسانی کے لئے اس کے اندر مسائل موجود ہیں کہ وہ اپنے اپنے حساب سے عمل کریں لیکن بہت سارے لوگوں نے شریعت کو اپنے اوپر بہت زیادہ سخت قرار کر لیا یہ لوگوں کو سخت شریعت ہونے کی ترہیب دلاتے ہیں کہ بھئی یہ رولے بتاؤ بھی اسے میں کیا کریں کیا نہ کریں تو آپ جی شہر میں رہتے ہیں مہا کا مسئلہ ہے تو مہا کے مفتیان اکرام سے معلوم پر ہے کہ یہ آیا تو اس میں موجود ہوتی ہے بہرحال میں نے جواب دے دیکھیں